سلام علیکم یہ آپ کی کتاب کا پہلا سبق ہے اور آپ کو معلوم ہے آپ جانتے ہیں اچھے سے کہ ہم کسی بھی نیک کام کی شروعات اللہ کے نام سے اللہ کی تعریف سے اور اللہ کی مدد حاصل کرنے کے لئے اللہ کا نام لے کر کرتے ہیں تو حمد پیارے بچوں حمد ایسی نظم ہوتی ہے جو خدا پاک کی تعریف خدا پاک کی شان خدا پاک کی تسبیح جس کے اندر بیان کی جائے اسے حمد کہتے ہیں جس میں خدا پاک کی تعریف کو بیان کیا جائے اور آپ نعات جانتے ہیں جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی جائے اس نظم کو نعات کہتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ خدا پاک کی تعریف خدا پاک کی مدد کی ضرورت ہمیں صرف کام کے شروعات میں رہتی ہے بلکہ جب تک وہ نیک کام پورا نہ ہو جائے تب تک بھی اور اس کے بعد بھی ہم خدا پاک کی تعریف بیان کرتے ہیں ہمیں اس کی مدد اس کے ساتھ کی ضرورت ہوتی ہے تو صرف شروعات اس کے نام سے نہیں ہے بلکہ پورا کام اسی کے نام سے ہوتا ہے اس حمد کے جو مصنف ہیں وہ اسماعیل میرٹھی صاحب ہیں اٹھارہ سو چوالیس پیدائش انیس سو سترہ میں وفات اسماعیل ان کا تخلص اور یہ تخلص کا نشان تخلص شاعر کا وہ نام جو وہ شاعری میں استعمال کرے چھوٹا سا نام ہوتا ہے عام طور پر غالب کا مرزا صدل نخا پورا نام لیکن تخلص غالب اسی طرح دیکھیں کہ انہیں بچپن سے پڑھنے کے لکھنے کا بہت شوق تھا اور شوق اور محنت سے ہی انہوں نے بڑی ترقی کی کم عمری میں ملازم ہو گئے علم و عدب کی دنیا میں نام پیدا کر رہا اور بچوں کے لئے انہوں نے بہت کچھ لکھا ہے انہی تجربات کی مدد سے انہوں نے بچوں کے لئے نظمیں لکھیں اور اردو کی درسی کتابیں اردو پڑھانے کے لئے ایسی کتابیں جو سکولوں میں مدرسوں میں پڑھائی جا سکیں درسی کتابیں ٹیکسٹ بکس جس کو ہم بولتے ہیں آپ مطالعہ ان کا آسانی اس کو جو ہے اسماعیل میریٹی کا تعریف آپ خود پڑھ لیں گے اب ہم اصل موضوع پر آتے ہیں حمد تعریف اس خدا کی نظم کی شروعات ہوتی ہے کہ تعریف اس خدا کی جس نے جہاں بنایا کیسی زمین بنائی کیا آسمان بنایا مٹی سے بیل بوٹے اس کا مطلب سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہتے ہیں یوں تو بہت آسان لگ رہا ہے لیکن اصل یہ ہے کہ اس میں غور و فکر کرنا اس کے معانی کی گہرائی میں جانا یہ بچوں اصل چیز ہے کہ اس خدا کی تعریف جس نے اس پوری کائنات کو بنایا جو اس پوری کائنات کا رب ہے پالنہار ہے رب العالمین ہے جو اس کائنات کو چلا رہا ہے اس کائنات کے نظام کو جس نے صحیح درست تو پیمانے سے متعین کر دیا ہے اور یہ دنیا جب تک وہ چاہے گا اسی طرح برقرار رہے گی کیسی زمین بنائی کیا آسمان بنایا زمین پر غور کریں تو وہ عجیب اور وہ ایک جو ہے اللہ کی قدرت کا ایک بے مثال نمونہ کہ جس کی ساری دنیا مل کر کوئی مثال پیش نہ کر سکے زمین کو فرش بنا دیا ہمارے چلنے کے لئے گاڑیاں چل رہی ہیں اسی پر جو ہے وہ مطلب پانی بھی موجود ہے اسی زمین پر خوشکی بھی ہے اور تری بھی ہے اور اسی زمین میں یہ غور کرنے کا مقام ہے کہ اس زمین جو ہمارے لئے فرش کی چیز ہے اسی زمین سے ہم کو سب کچھ اللہ تعالی نے جو ہے حاصل کرنے کا ذریعہ مٹی اور مٹی سے حاصل ہونے والا اناج اور تمام وہ چیزیں جو ہم کھاتے پیتے ہیں الحمدللہ آپ دیکھیں گے تو اس کا جو سورس ہے آپ کو ایک حد تک زمین نظر آئے گی اور دوسری طرف آسمان نظر آئے گا تو آسمان پر غور کریں تو وہ بے مثال اس کا کوئی ستون نظر نہ آئے کہ کس ستون پر یہ کھڑا ہوا ہے آپ کو چھوٹی سی چھت ڈالنی ہے تو پہلے آپ ستون کا انتظام کرتے ہیں کہ یہ چھت رکے گی کس پر ہوتا ہے نا آسمان پر نظر ڈالی ہے یہاں سے وہاں تک چلے جائیے ایک کونے سے وہاں تک چلے جائیے اور غور کریں گے تو کوئی سکون کوئی سراخ آپ کو نظر نہیں آئے گا آسمان کے اندر ہے نا عجیب بات اور جو سائنس پڑھنے والے طلبہ ہیں وہ تو اور غور کریں گے آسمان میں نجانے کتنے ستارے ہیں اس نے اس آسمان کو اس کے نچلے حصے کو ستاروں سے اور چاند سے روشن کر دیا ہے سجا دیا ہے سوار دیا ہے کیا عجیب نظارہ ہے مٹی سے ایک مٹی جو ہمیں ایک بیکارش ہے اگر اس کو ہاتھ ملے تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ہی کسی کام کی نہیں مٹی بلکہ کپڑوں پر لگ جائے تو گندگی اور پانی میں مل کر کپڑوں پر لگ جائے تو بے حساب گندگی کیچڑ اسی مٹی کا کرشمہ اسی مٹی سے اللہ تعالیٰ نے بیل بوچے کیا خوشنما ہو گائے پھلوں کو دیکھئے اور پھولوں کو دیکھئے اناج کو دیکھئے بے مثال چیز ہیں آپ کو انگور کی بیل بھی اسی مٹی سے انگور کا ذائقہ کھٹا ذائقہ کھٹا میٹھا ذائقہ اسی مٹی سے اس مٹی کے جو جن چیزوں سے اس مٹی کو بنایا گیا اللہ تعالیٰ جن چیزوں سے اس مٹی کو بنایا آپ دیکھیں گے کہ یہاں کی مٹی وہاں کی مٹی میں کوئی زیادہ فرق نظر نہیں آئے گا صرف کسی میں نائٹروجن مطلب یہ جو آپ دیکھتے ہیں کیلشیم ہے آئرن ہے نائٹروجن ہے کسی میں کچھ زیادہ ہوگا کسی میں کچھ کم ہوگا بس لیکن اسی مٹی سے جو ہے وہ کریلے جیسی سبزی ہے اسی مٹی سے عام اور عام کی بھی کتنی قسمیں ہزاریوں قسمیں عام کی ہیں ہزاروں ذائق عام کے ہیں اسی سے آن الناس ہے اور پھولوں پر چلے جائیے تو ہزاروں لاخوں قسم کے پھول ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے نمونے ہیں جو چیخ چیخ کر بتا رہے ہیں کہ ہمیں کوئی پیدا کرنے والا ہے ہمیں دیکھو اور ہمیں دیکھ کر ہم میں نہ کھو جاؤ بلکہ دھیان لے جاؤ جس نے ہمیں بنایا ہے اس کی طرف کہ ہم اتنے خوبصورت ہیں ہم اتنے زبردست ہیں ہمیں دیکھ کر اتنی خوشی ہوتی ہے حیرانی ہوتی ہے تو ہمیں بنانے والا کتنا پاک صاف اور کیا جو ہے وہ کتنا بلندو بالا ہوگا پہنا کے سبز خلعت اور بیل بوٹو کو کیا کر دیا سبز لباس پہنا دیا خلعت سے مراد لباس ہے دیتے ہیں عزیز لوگوں کو ان کی عزت کو بڑھانے کے لئے اعزاز کے طور پر اوارڈ کے طور پر وہ لباس وہ قیمتی لباس تو انہیں پہنا کے سبز خلعت انہیں لباس پہنا دیا ہاں کہ پھولوں کی شکل میں دیکھئے اور پھلوں کی شکل میں دیکھئے اور یہ کیا ہے یہ ایک زبوزینت کا کام کر رہا ہے جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری ماں بہنیں زیورات پہنتی ہیں اور اسی طرح مرد حضرات بھی کچھ کچھ جو چیزیں ہوتی ہیں تو پھل اور پھولوں کو جو ہے سبز خلعت ہرا ہرا لباس جو ان کے اوپر ہرا رنگ ہرے رنگ کی پتیاں جب پتیاں گر جاتی ہیں پھول اتر جائیں پتیاں گر جائیں تو وہ ایسا لگتا ہے پودہ جیسے بے لباس ہو جیسے اس کے کپڑے اچار دیا گیا اس کا لباس اس کے جسم سے ہٹا دیا گیا تو وہ جو ان کو لباس ہرے رنگ کا لباس پہنایا کتنا خوبصورت اور اس پر پھولوں کی زیب و زینت اور پھر پھلوں کی زیب و زینت کیا خوبصورت نظارہ ہوتا ہے غور کریں کبھی آپ جاتے ہیں گاؤں جاتے ہیں یا جو پکنک سپوٹس ہوتے ہیں وہاں جاتے ہیں سیاہ جو ٹورسٹ ہوتے ہیں کیا کیا خوبصورت چیزیں ہری ہری پتیاں اور کس قسم کی پتیاں کسی میں لالی زیادہ کسی میں نیلا پن ہے کسی میں پیلا پن ہے سورج سے ہم نے پائی گرمی بھی روشنی بھی سورج آپ جانتے ہیں اس کائنات کے لئے زمین کے لئے سب سے بنیادی سورس آف انرجی ہے سب سے بنیادی سرچشمہ ہے جو ہے وہ انرجی کو حاصل کرنے کا ہے نہیں ہے تو سورج سے ہم نے گرمی بھی پائی ہے روشنی بھی حاصل ہوتی ہے روشنی نہ صرف یہ جو دن بھر روشنی رہتی ہے بلکہ آپ دیکھیں گے کہ جتنی ساری چیزیں انرجی کی ہیں جو ہم بناتے ہیں چاہے ہم بجلی بنا رہے ہیں یا ہم اسی طرح کہ جتنی چیزیں بنا رہے ہیں تو آپ کو اس میں سورج کا بنیادی رول سورج کا نظر آئے گا آپ گرمیوں میں آج کل جو محصم ہے صرف اس گرمی کو نہ سوچیں کہ سورج سے یہ گرمی حاصل ہوتی ہے اور جو سردی میں حاصل ہوتی ہے وہ تو خیر اچھی لگتی ہے آپ کو لیکن آپ جانتے ہیں کتنی ساری فصلیں ہیں جن کو سورج کی اس دھوپ کی گرمی کی ضرورت ہے گہوں ہی کی مثال لے لیں گہوں کو کتنی زیادہ ضرورت ہوتی ہے تیز دھوپ کی اور اسی تیز دھوپ کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کا ایک بڑا نظام بارش کا نظام ہے اور نہ جانے کتنی کتنی چیزیں ہیں آپ غورت کرتے چلے جائیے پڑھتے چلے جائیے تو سورج سے ہمیں گرمی بھی ملتی ہے روشنی بھی ملتی ہے کیا خوب چشمہ تُو نے اے مہربان تُو نے اس کو کیا خوب چشمہ بنایا چشمہ کیا ہوتا ہے جہاں سے پانی اُبل اُبل کر نکلتا ہے پھوٹ کر زمین سے نکلتا ہے تو اسے چشمہ کہتے ہیں ہم ہاں سوتا بھی کہہ دیتے ہیں وہاں سے پانی نکلتا ہے تو سورج ہمارے لئے ایک چشمہ ہے ایک سورس ہے اس تروت ہندی میں آپ کہتے ہیں چشمہ ہے کہ جس سے ہم کو اس کائنات میں جو ہے زندہ رہنے کے لئے اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لئے اللہ تعالی نے ایک نظام بنایا اس کو ذریعہ بنایا جس سے ہماری تمام ضرورتوں میں سے بہت ساری ضرورتیں آپ دیکھیں گے کھانے پینے کی خاص طور پر اسی سورج کے نتیجے میں پیڑ پودوں کا اگنا پیڑ پودوں کا اس کے نتیجے میں کھانا پکانا اور پھر اسی پیڑ پودوں کو جانوروں کا کھانا ہے اور پھر کس طرح سے غزہ کا پورا نظام چل رہا ہے فود چین ویب چین یہ سب آپ جانتے ہیں آگے دیکھتے ہیں یہ پیاری پیاری چڑیاں پھرتیں ہیں جو مہکتی چہکتی قدرت نے تیری ان کو تسبیح خان بنایا رحمت سے تیری کیا کیا ہے نعمتیں میسر ان نعمتوں کا تجھ کو ہے قدر داں بنایا ہر چیز سے ہے تیری کاری گری ٹپکٹی یہ کارخانہ تُو نے کب رائے گاں بنایا یہاں عظم پوری ہوتی ہے نہ صرف یہ نہ صرف یہ چیزیں جو ہمیں نظر آ رہی ہیں بلکہ ہم دیکھیں کہ اس کائنات میں ترہاں ترہاں کے پرندے چرندے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے پرندوں پر نظر ڈالیں چڑیا پر چڑیا کو دیکھیں زیرا سی چڑیا جس طرح وہ چہکتی ہے صبح صبح وہ چہکتی ہے اور جس طرح اور پرندے چہکتے ہیں آپس میں باتیں کرتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں خدا پاکی تسبیح بھی بیان کرتے ہیں ہم ان کی زبان کو سمجھتے نہیں ہیں قدرت نے تیری ان کو تسبیح خواہ بنایا یہ سب تیری یہ سب جو ہے تیری تسبیح تیری پاکی بیان کرتے ہیں ہاں اور تیری قدرت نے ان کو پاکی بیان کرنے والا بنایا ان کا چہکنا ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے یہ اپنے رب کی عبادت کر رہی ہیں اپنے رب کی اپنی زبان سے اپنی اس زبان سے جس طرح ان کو تُو نے بولنا سکھایا ہے یہ تیری پاکی بڑائی بیان کر رہی ہیں تو آگے شاعر کہتا ہے کہ جو کچھ ہم کو میسر ہے جو کچھ ہم کو نعمتیں جتنی حاصل ہیں آنکھ سننے کی طاقت ہو بولنے کی طاقت ہو دیکھنے کی طاقت ہو چکھنے کی کھانا کھانے کی طاقت کھانا حضم کرنے کی طاقت اور کیا کیا نام لوں نعمتوں کو شمار کرنا چاہیں تو گنتی نہیں کر سکتے قرآن میں کھانا اللہ نے تم نعمتوں کو گننا چاہو حساب میں لانا چاہو نہیں لا سکتے یہ سب تیری رحمت سے اے مالک یہ سب ہم کو جو میسر ہیں تیرے رحم سے تیری رحمت سے میسر ہیں تیرے رحمت سے حاصل ہیں ہم تیری نافرمانی بھی کر جاتے ہیں کئی مرتبہ تیرے جو حکم کو توڑ دیتے ہیں اور پھر بھی تو ہم پر اپنا رحم کرتا ہے پھر بھی تو ہم سے فورا نعمتیں نہیں چھین لیتا فورا ہمیں نافرمانی کی سزا فورا ہمیں نہیں دے دیتا ہے ہمیں توبہ کرنے کا موقع دیتا ہے تو اے خدا اے پروردگار تیری رحمت سے ہی ہم کو یہ تمام قدر کرنے والا بنایا تیری ذمہ داری ہے کہ تو ان نعمتوں کی قدر کرے شکر ادا کرے نافرمانی کرے گا ان نعمتوں کا استعمال اللہ کے حکم کے خلاف کرے گا تو یقینا سزا کا مستحق بنے گا اور نعمتوں پروردگار کے حکم کے مطابق اور نعمتوں پر خدا پاک کا شکر تو کیا ہوتا ہے وہ نعمتوں میں اضافہ کرتا ہے وہ زیادہ دیتا ہے کیا کرتا ہے زیادہ دیتا ہے جب ہم اس کی نعمتوں پر شکر کرتے ہیں جتنا ہمیں حاصل ہے اتنے پر شکر سبر کرتے ہیں دوسروں کو نہیں دیکھتے ان کو زیادہ میسر ہے ان کے پاس تو زیادہ ہے وہ تو نماز بھی نہیں پڑتے یا وہ تو ایسے ہیں ویسے ہیں جلن اور حسد سے کام نہیں چلے گا پروردگار کو وہ بندہ پسند ہے کہ وہ اس کو جتنی نعمتوں میں رکھے وہ اس پر شکر کرے جب بندہ شکر کرے گا وہ زیادہ دے گا ناشکری کرے گا سزا کا مستحق بنے گا تو اے پروردگار شاعر شیر میں کہتا ہے کہ ہم کو جو کچھ حاصل ہے تیری رحمت سے حاصل ہے تیری رحمت ہٹ جائے تو جو کچھ ہمارے پاس ہے ہم کسی لائق نہیں ہے کہ یہ سب ہمارے پاس بنا رہے صرف اور صرف تیری رحمت کی وجہ سے یہ نعمت ہم کو میسر ہیں ہم کو حاصل ہیں ان نعمت وں کی اس کو ہے لوہہ وغیرہ سے مل کر بنائی گئی لوہ کہاں سے حاصل ہے زمین سے تو آپ جتنی چیزوں پر نظر ڈالیں گے آپ کو نظر آئے گا کہ ہر چیز میں اللہ کی قدرت ٹپک رہی ہے وہ بول رہی ہے ہر چیز اپنے مو سے اگر کوئی سننا چاہے دیکھنا مقصد نہیں بنایا اس دنیا کی ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے اس دنیا کے اندر جو چیز آپ کو نظر آرہی ہے بغیر مقصد کی کوئی چیز پیدا نہیں کی گئی ہے یہاں تک کہ اب غور کرنے کی بات ہے چھوٹی سے چھوٹی چیز اگر بے مقصد نہیں اور ان کو ان کے مقصد کے مطابق استعمال میں لانا ہے تاکہ ہم کامیابی حاصل کر سکیں اس دنیا کے اندر اور اپنے مقصد پر بھی غور کرنا ہے تاکہ ہم کامیابی حاصل کر سکیں اس دنیا کے ساتھ آخرت میں بھی تو جو انسان اپنے مقصد کو سمجھے گا کہ پروردگار نے اس کو کیوں پیدا کیا ہے اس دنیا کے اندر ہاں وہی کامیابی کو اصل کامیابی کو پہنچے گا کیونکہ وہ جان لے گا کہ صرف یہ دنیا مکمل دنیا نہیں ہے بلکہ اس کے بعد ایک جگہ ہے جہاں یہاں کہ کیے ہوئے کاموں کا بدلہ دے دیا جائے جو اچھے عمل کرے گا ویسا بدلہ اور جو برے عمال کرے گا اس کو ویسا بدلہ تو یہ کارخانہ یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے بیکار نہیں پیدا کی ہے اے ہمارے رب آپ نے یہ سب جس چیز میں غور کریں اس کو آپ یہی کہیں گے اے ہمارے رب آپ نے یہ بیکار میں پیدا نہیں کر دیا اس کائنات کی کوئی چیز بے مقصد نہیں ہے سوالوں پہ غور کریں گے تو آپ آسانی سے جان لیں گے کہ شاعر نے بیل بوٹوں کو مٹی سے اگایا ہوا کیوں کہا وہ مٹی جو ہمیں بیکار نظر آتی ہے شاعر کہتا ہے کہ اسی مٹی سے اسی مردہ چیز سے جو ہمیں مردہ نظر آتی ہے اس نے کیا کچھ اگا ہیں یا ہم نے ہد سے بیج ڈال دیا ان کا خیال رکھ لیا لیکن زمین کے اندر سے بیج کو بیج جب زمین کا سینہ پھاڑ کر باہر نکلتا ہے تو اس کو پیدا کرنے والا اور اس کے بعد بھی اس کو سبز لباس پہنا کر پھول پھل اگانے والا یہ پروردگار ہی ہے تو شاعر نے بیل بوٹوں کو مٹی سے نکالا ہوا اس لئے کہا ہے کیونکہ مٹی جیسی مردہ چیز جس کو ہم مردہ سمجھتے ہیں کپڑوں پر لگ جائے تو گندگی سمجھ کر صاف کرتے ہیں اس ہم مٹی کے اندر جا کر ہم تو کچھ نہیں کرتے ہیں اور جو انرجی جس کو ہم کہتے ہیں کام کرنے کی طاقت زندہ رہنے کے لئے جو ضروری ہے وہ سب پیڑ پودوں کی شکل میں ہو پیڑ پودوں کا کھانا سورج سے ہے اور پیڑ پودے کتنے ہی جانوروں کا اور انسانوں کا بھی کھانا ہے آپ گہوں پر نظر ڈالیں سے ہمیں کھانے پینے کی تمام اشیاء حاصل ہیں چڑیا خدا کی تذبیر چہک چہک کر خدا کی پاکی کو بیان کرتی ہیں چہہا کر آخری شیر میں کار کھانے سے مراد یہ دنیا ہے جو کام کرنے کی جگہ ہے اور جس کی کوئی بھی چیز باطل بیکار نہیں پیدا کی